السلام علیکم بیوئرز ملکم ٹو سوس بی لاغز میں ہوں آپ کا حوث صباح کراچی باکستان سے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اب کراچی میں آیا ہوں عید منانے کے لیے اور آج جان رات کا دن ہے اور ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہا ہوں نین بھی نہیں آرہی ہے تو ابھی ابھی یہ ہے وہ گرم شیخ اور ماں ملائے آئے میں آپ کے ساتھ مل کے اور شیئر کر کے اس کو خاطر ہوں آپ کو بھی مدہ آئے گا یہ دیکھیں یہ میرا شیر خورمہ گرمہ گرمہ تیار ہے ماشاءاللہ اس کے اندر کشمش نگر آ رہی ہے شپیاں نگر آ رہی ہیں اور خوپرا بھی شاید نگر آ رہا ہے بادام وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ پیش بھی ماشاءاللہ اس کا اچھا ہوگا اور یہ میں اب شیر خورمہ کا پہلا نوالا جو ہے چان رات والے دنے کھانے لگوں ملے دار ملے دار در بر دست جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بافتی کی تیاری شروع ہو چکی ہے فلائی دوائی کی فلائٹ ہون ٹائم ہے اور ہمیشہ کی طرح جہاں ہمیشہ کی طرح میں جلدی پہنچ گیا ہوں اور ائرپورٹ اور لاؤنج جہاں وہ پورا خالی ہے آئے میں آپ کو ائرپورٹ کے لاؤنج کا چاہزہ کراتا ہوں یہ ہمارا ائرپورٹ کا لاؤنج ہے اور یہ انفرمیشن ڈیسک ہے اب وہاں یہاں ہے انفرمیشن ڈیسک ہے وہ پتہ نہیں کبھی ملتی ہے یہ سیکیورٹی چیکن ہے اس کے علاوہ یہ گول کوریڈور ہے سو گول کوریڈور کے ہی ساتھ ساتھ ہے انہوں نے سارے گیٹس بنائے ہوئے ہیں یہ ایک شاپ ہے جس میں کچھ ایٹمز مل رہے ہیں لیکن یہ اون جیتنی بھی ایٹمز رہتے ہیں یہ تکریبین بہت کسلی ہوتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ ایرپورٹ سے کچھ نہ لیا جائے ایک اور انفرمیشن ڈیسک اور اس کے بعد یہ یہ پریئر ہال بنایا ہے انہوں نے بیس نمبر گیٹ میں رہا ہے میں بیس نمبر گیٹ کے سامنے ہوں اور یہ چائے کی دکان ہے ٹائلٹ سو جانے ہوئے ہیں ویوورز آپ کو میرے ساتھ ائرپورٹ کی سائر کرنے میں بہت مدہ آیا ہوگا اور اب میں ایک لاؤنج میں ایک گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور چائے لے رہا ہوں چائے اسی روپے کی آئی ہے مکس چائے مشین والی ملی ہے اور اس کے علاوہ سینڈوچ میں اپنے ساتھ لکھایا ہوں کیونکہ یہاں سے تو سینڈوچ وغیرہ بہت مہنگیں ملیں گے اور اس کی کالیٹی کیسی ہے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو بجٹ ٹیبل میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھیں تاکہ آپ کو جب بھی بھوک لگے تو آپ جائے اپنا سامان نکال کے کھا لیں چاہے پانی اگر آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں مرخیل اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ باقی یہاں پہ کچھ بک شاپس ہیں اور کچھ پرفیوم کی شاپس ہیں کچھ اور سووینئر شاپس ہیں تو لوگ لیتے بھی ہوں گے شاید ہو سکتا لیکن میں کبھی بھی پریفر نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ چیزیں تقریبا ٹین ٹائمز ان کی پرائز ہوتی ہے اگر باہر آپ مارکیٹ سے کوئی پرس ہو کر رہا لیں گے لیڈیز کا تو ہو سکتا ہے آپ کو ہزار دو ہزار کا ملے گا تو یہاں آپ کو دس ہزار کا ملے گا تو اس لئے جائے میں کوشش کرتا ہوں کہ ائرپورٹ سے کوئی بھی سامان نہ لیا جائے آپ سے پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی ویورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو آتے ہوئے دوبائی سے کراچی آتے ہوئے بتایا تھا کہ لائی دوبائی میں ہمیں فری میل ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپلیمنٹری ہے تو دعا کریں کہ ہمیں کوئی کمپلیمنٹری میل مل جائے تو یہ ہے کہ ہمارے ٹرپ جائے بہت اچھا گزر جائے گا اگر میں نے کچھ سینڈوچ اور روڑ بغیرہ رکھے ہیں تو وہ ہی میں کھا لوں گا پانی کی بوتل ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈیرھ گھنٹے یا پونے دو گھنٹے کا سفر ہے دوبائی کا اور اس کے بعد پر آگے سے روڑ جائے وہ ابو جائے بھی کہتا ہے کہ وہ ٹھے گھنٹے کا راستہ ہے تو امید ہے کہ سفر جائے اچھا ہی گزرے گا ائرپورٹ لاؤنچ کافی ایسی انہوں نے کنٹرول کیا ہے بہت گرم بھی نہیں ہے بہت میڈیم قسم کا ٹیمپریچر ہے اور بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے ڈیو گھرز کراچی ائرپورٹ جنہ انٹرنیشنل ٹرمینل کے لاؤنچ کے اندر میں ٹائم پاس کر رہا ہوں اور ائرپورٹ پورا خالی ہے آئے میں آپ کو ائرپورٹ کا وزیٹ کراتا ہوں لیکن پیچھے کرسیاں وغیرہ سب خالی ہیں اور اکہ دکھا شاد و ناظر لوگ نظر آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آج فلائٹس وغیرہ کام ہیں تو آپ یہ دیکھیں پیچھے بھی کرسیاں وغیرہ سب خالی ہیں اس کے علاوہ جائے باقی بہت مزہ آ رہا ہے واپس دبائی کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے اچھی بات جائے ائرپورٹ پا کے یہ لگی گئے ہیں ایسے گرمی کا خاتمہ ہوا ہے ایسے کہ دبائی میں بھی گرمی ہوتی ہے لیکن ایسی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا لیکن کراچی میں جو گرمی رہی ہے اس کے بعد جو لائٹ گئی ہے اور پھر جو پانی کی خلت ہوئی ہے وہ تو ناقابل بیان ہے بارال یہ ہے کہ واپسی کی سفر کی تیاری شروع ہو چکی ہے فلائٹ ٹائم پر ہے فلائٹ دبائی میں اگر فری میل مل جائے تو عید کی خوشیاں جائے دبالا ہو جائیں گے لائٹ این ٹائم ناقابل میگیم تیاری نائے الم لائے 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 موسیقی